ڈیر اسٹوڈنٹس بی ایسی پارٹ فرسٹ کے اندر آج ہم اس برائفائٹا کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں برائفائٹا والا پورشن شروع ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برائفائٹس جو پلانٹ ہیں یہ نون ویسکولر کرپٹو گیمز کی سرینیم آتے ہیں اور برائفائٹ ورڈ دو گریک ورڈ سے بنا ہے برائون منز موس اور فائٹون منز پلانٹ تو یہ ایمبرو فائٹا کی سب سے سمپلیسٹ اور پریمیٹیو کریکٹرس والے پلانٹ ہیں اور انہیں تھیلو فائٹا اور تیڈو فائٹا کے بیچ میں رکھا گیا ہے اور اس گروپ کے اندر نو سو ساٹھ ونس ہیں اور چو بیس زرزاتیاں ہیں جو ورڈ کے سبی باغوں کے اندر پائی جاتے ہیں اور یہ سبی پرکار کی ہیبیٹیٹ کے اندر ملتے ہیں جلیہ اور اس تھلیہ آواز دونوں کے اندر یہ پائی جاتے ہیں ان کو پلانٹ ایمپیبینز بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ ایک برائفائٹس ہیں جیسے رکشا فلویٹینز رکشا رکشو کارپس نیٹینز اور رائیلا یہ برائفائٹس پانی کے اندر پائی جاتے ہیں تو یہ ایکویٹک برائفائٹس ہیں اس کے لئے برائفائٹس نم اور چھائے دار اس تھلیہ آواز آف کے اندر پائی جاتے ہیں موس، ڈینڈروس، ڈینڈروسیروس اور جیسے جو برائفائٹس ہیں یہ ٹروپیکل فوریسٹ، رین فوریسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے ورقش ہوتے ہیں ان کی اسٹیمز کے اوپر پائی جاتے ہیں پتیوں کے اوپر ایپی فیٹک روپس کے اندر ملتے ہیں اسی پرکار سے بکس بومیا مینہ کٹے اور بکس بومیا ایفیلا اور کرپٹو تھیلس میرابلیس یہ کچھ برائفائٹس ہیں جو کی سیپرو فیٹک ہیں پوریلا جو پلیٹ افیلا ہے وہ ڈرائی ہیبیٹیٹ کے اندر پائی جاتا ہے مکروپ سے جو برائفائٹس ہیں وہ اتری اور دکشن امالک اور نیلگری کی جو پاڑیاں ہیں انڈیا کے اندر ان کے اوپر پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ رکشہ، مارکینشہ، فیونیریا یہ کچھ ایسے برائفائٹس ہیں جو کی اپنے دیس کے اندر کئی اسٹیٹس کے اندر پائی جاتے ہیں جیسے رازتھان، یوپی، ایمپی، ہریانہ وغیرہ برائفائٹس کے جو مین کریکٹرس ہیں ان کو آپ آگے دیکھیں جیسے سب سے پہلے برائفائٹس کا جو مین جو تھیلس ہوتا ہے وہ گیموٹفائٹ ہوتا ہے اور جو این ہوتا ہے یعنی اگونیت ہوتا ہے اور برائفائٹس کی جو گیموٹفیٹک آوستہ ہے وہی ڈومیننٹ ہوتی ہے اسپروفیٹک آوستہ اسی کو پائی جاتی ہے جو کی کچھ سمیں کے لیے بنتی ہے تو دو آوستہیں پائی جاتی ہیں گیموٹفیٹک گیموٹفیٹک اور اسپروفیٹک دونہ آوستہیں ہیٹرومورفک ہوتی ہیں گیمیٹو فیٹی کا وستہ ڈومینٹ ہوتی ہے لمبی چلتی ہے اور گرین ہوتی ہے جبکہ اس پورو فیٹی کا وستہ سوٹ لیوڈ ہوتی ہے جو گیمیٹو فائٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے تھیلس کے اندر مطلب کی سیولوں سے آپ ایک شاہ اس کا تھیلس طول ناتمہ کروپ سے جتل ہوتا ہے رکشہ مارک انشاء جو تھیلس ہیں پروسٹیٹ اور زمین پر فیلنے والے ہوتے ہیں اور تھیلیڈ روپ میں ہوتے ہیں اور ان میں نیچے کے اور رائزوڈز لگے رہتے ہیں جن کے دورہ یہ سب سٹیٹم سے جڑے رہتے ہیں کچھ برائفائٹس ایسے ہیں جو کی ورٹیکل پوزیسن کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے فیونیریا وغیرہ ہیں رائزوڈز یونی سیللر ہوتے ہیں اور انبرانسٹ ہوتے ہیں جیسے ہیپیٹی کوپ سیڈا میں یا ملٹی سیللر اور برانسٹ ہوتے ہیں جیسے برائف سیڈا کے اندر مارکلن شیلز جو اورڈر کے جتنے بھی ساتے ہیں ان میں رائزوڈز کے علاوہ کچھ اسکیلز بھی پائے جاتے ہیں جو کی گروونگ ریجن کی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جل آسوسن کا کاری کرتے ہیں ہائر پلانٹس کے سمانے ان میں زائلوم افلوم یا لگنین جیسے جو ٹیشو ہیں وہ سب ان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں اور برائفائٹس کے اندر جنن کائک اور لینگی پرکار کا ہوتا ہے کائک زرن میں جو پرانے بھاگ ہیں وہ گلنے سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو ان کی جو ساکھائیں جو بچی رہ جاتی ہیں چھوٹی ساکھائیں ان پر ایڈوینٹیشیس برڈز بنتی ہیں یا جہمی بنتی ہیں جن کے دورا یہ کائک زرن کرتے ہیں اور لینگی زرن ایڈوانسٹ ہوتا ہے جو کی اوگے مست پرکار کا ہوتا ہے لینگی زرن کے اندر تھلس کے اوپر پندھانی بنتی ہیں جو کی سہورنت ہوتی ہیں بہوکوشی کے اور کلب سیپڈ ہو سکتی ہیں یا دیرک برتکار ہو سکتی ہیں اور ان کے چاروں اور میں بند کوشکاؤں کا آورن بھی پائے جاتا ہے تو جو پندھانے ہوتی ہیں ان کے اندر انڈروسائٹ سیلز ہوتی ہیں جن کے دورا انتھیروزویڈز بنتے ہیں پرتیک انتھیروزویڈز بائی فلیجلیٹڈ اسٹرکچر ہوتی ہیں دوسری اور جو آرکی گونیاں ہوتی ہیں وہ فلاس سیپڈ اسٹرکچر ہوتی ہیں اور ان کا آدھاری بھاگ پھول آوے ہوتا ہے جو بینٹر کہلاتا ہے اس کے اوپر کا جو بھاگ ہے وہ لمبا ہوتا ہے جو نیک کہلاتا ہے بینٹر اور نیک کے چاروں اور میں اسٹرائل جیکٹ سیلز کا آورن بھی پائے جاتا ہے برائی فائٹس میں فرٹلائزن کے لیے پانی آوشک ہوتا ہے کیونکہ کیمو ٹیکٹک مومنٹ کے دورا ہی اینثیہ روزویڈز ایگ تک پریس کر پاتے ہیں اور ایگ سے ملنے کے بعد اینثیہ روزویڈز ایک جائیگوٹ کا نرمان کرتے ہیں تو اس پرکار سے جائیگوٹ جب بن جاتا ہے نیسیشن کے بعد تو اس میں ویبازن شروع ہو جاتے ہیں اور جائیگوٹ نیسیشن کے بعد ریسٹنگ اسٹیج میں نہیں جاتا ہے یعنی ترنتی اس کے اندر ویبازن شروع ہو جاتے ہیں جائیگوٹ کا پہلا ویبازن انپرست بیتی کی دوارہ ہوتا ہے جسے دو کوشکہیں بنتی ہیں ایپی بیسل سیل اور ہائی بیسل سیل تو جو اس کے اندر ایپی بیسل سیل سیلس ہے اس کے دوارہ ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ایکزوسکوپک پرکار کا ہوتا ہے پرائی فائٹس میں ایمبریو کا وکاس آرکی گونیم کے اندر ہی ہوتا ہے اور جو اسپورو فائٹ بنتا ہے جائیگوٹ کے ڈیویزن سے جو اسپورو فائٹ بنتا ہے یعنی دیگنیت جو پیڈی بنتی ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فوڈ اور نیوٹریشن کے لیے وہ گیمیٹو فائٹ پر ہی نیر بر کرتی ہے اس کا اسپورو فائٹ فوٹ سیٹا اور کیپسول میں بٹا رہتا ہے اور کچھ ایک پلانٹس ہیں برائی فائٹ جیسے رکشیا ان کے اندر فوٹ اور سیٹا نہیں ملتا ہے جبکہ کورشینیا جو ہے اس کے اسپورو فائٹ کے اندر سیٹا نہیں ملتا ہے جو اسپورو فائٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیپسول جو ملتا ہے اس کے اندر اسپورو جیناس سیل یعنی بیجانو جن جو کوشی کہیں ہیں ان کے اندر ارد ستری بازن ہوتا ہے اور جن کی دوارہ میو سپورس کا نیرمان ہوتا ہے ایگوٹ بیجانو بنتے ہیں سبھی بیجانو سمان پرکار کے ہوتے ہیں اور ان کا آکار بھی سمان ہوتا ہے تو یہ کیپسول کی وال کے فٹنے سے باہر آ جاتے ہیں نون موٹائل ہوتے ہیں اور ہوا کے دوارہ ان کا پرکیرنہ ہوتا ہے تو یہ این بھی جانوں جب اس پورنجیم سے کیپسول سے نکل کر کسے باہر کی طرف آ جاتے ہیں اور کسی آدار سے جب لگ جاتے ہیں اوچیت انوائرمنٹ ملنے کے بعد ان کے اندر انکرن ہوتا ہے جسے جسے ان کے اندر ایک فیلامیٹرز زرم ٹیوب بنتی ہیں اور ان کے بھی بازن سے نیا تھلس بنتا ہے جیسے لیورڈ ورڈز کے اندر جبکی فیونیریا جیسے جو برائیوپسیڈا کے جو میمبرز ہیں ان کے اندر پروٹنیم بنتا ہے اور جسے ورٹیکل گیمیٹر فور وکشت ہوتا ہے تو یہ ان کے سامانی لکشن تھے اور ان میں پی ڈی اے کانترن کو بھی اس میں دیا گیا ہے جیسے اس ڈائیگرمیٹک ڈائیگرام سے کلیر ہو رہا ہے کہ برائیفائٹس جو ہوتے ہیں ان کے پلانٹ بوڈی مو کے پلانٹ بوڈی گیمیٹو فائٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر لینگگزرن کے دوران انتریڈیم اور آرکیگونیم ڈولپ ہوتے ہیں جن سے انتریزویڈز اور ایک بنتے ہیں فرڈلائیزشن سے ڈائیگرمیٹ بنتا ہے اور ڈائیگرمیٹ کے انکرن سے اسپوروفائٹ کا نیرمان ہوتا ہے اسپوروفائٹ ایک دوسری پی ڈی سورو ہو جاتی ہے اس اسپوروفائٹ کے اوپر جو کیپسول لگا ہوا ہے ان کیپسول کے اندر ارد ستری واجن ہوتا ہے اسپور مدر سیلز کے اندر بیجانو ماتر کوشکاوں میں اور بیجانو ماتر کوشکاوں میں ارد ستری واجن سے پرتے کوشکا سے چار اسپورس بنتے ہیں جو کہ این پرکار کے ہوتے ہیں ایگونت اور یہ ہی بھی جانوں زمین پر آنے کے بعد میں پھر انکوریت ہو جاتے ہیں اور نیا گیمیٹو فیٹ گیمیٹو فیٹک تھیلس بناتے ہیں تو اس پرکار سے برائی فائٹس کے اندر لینگک جنر کی پرکریا سمپن ہوتی ہے تو یہ بیسیک کریکٹرز تھے اس کے بعد میں برائی فائٹس کے اوپر کلاسیفکیشن اور انڈیوزل ٹوپکس تو اپن نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر ڈیسکس کریں گے تینکیو